بسم اللہ الرحمن الرحیم کروں گی انشاءاللہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم جو پوریوں کے لئے آٹا گون لیں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر تین پیالی میدہ لیا ہے اور اس کی ہاف کانٹیٹو میں میں نے آٹا لیا ہے یعنی کہ تین پیالی میدہ تھا اور ساتھ میں میں نے جو ہے وہ ڈیڑھ پیالی آٹا لیا ہے اب اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا میں نے نمک شامل کر دیا ہے اور چار سے پانچ کھانے کے چمچ دہیں شامل کی اور چار سے پانچ کھانے کے چمچ ہی آئل شامل کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور نیم گرم پانی کے ساتھ ہم آٹے کو گون لیں گے تو آٹا جو ہے وہ تھوڑا سوفٹ ہونا چاہیے نارمل جو ہم گھروں میں آٹا گونتے ہیں روٹی بنانے کے لیے اس سے تھوڑا سا سوفٹ ہونا چاہیے اور پہلے آپ تھوڑی در اس کو گون لیں اور اس کے بعد اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دیں پانچ منٹ کے لیے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا آٹا جو ہے وہ بہت اچھا گونتا ہے تو یہاں پر میں نے ریسٹ کے لیے رکھ دیا ہے اور پہ یہاں پر جو ہے وہ پانچ منٹ ہو چکے تھے اس کو دوبارہ گون لیں گے اور اس طریقے سے بہت نرم اور سوفٹ سا جو ہے وہ آٹا گون کے تیار ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ گوننے کے بعد جس بھی برطر میں نکالیں گے اس کے اوپر آپ نے آئل اچھے طریقے سے جو ہے لگا دینا ہے تو یہاں پر میں آئل اچھے طریقے سے لگا رہی ہوں اور اس کو کور کر دیں گے اور تقریبا جو ہے وہ ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لیے ریسٹ دے جب تک ہمارا آٹا ریسٹ پہ ہے ہم سوجی کھالوہ بنا لیں گے تو یہاں پر جو نارمل پیالی ہوتی ہے گھر میں استعمال ہوتی ہے یہ تین پیالیاں جو سوجی کیلئے ہیں اور دو پیالیاں جو ہے چینے کیلئے ہیں اس کے علاوہ دو سے تین کھانے کے چمچ خوش دودھ کے لیے ہیں اور پانچ سے چھے الائچی لی ہے اور ایک نارمل پیالی بھر کے نہیں بس نارمل سی ہم نے بیسن کیلئے ہیں اور ڈیرھ پیالی ہم گھی کیلیں گے تو میں کانٹریٹی ساتھ ساتھ میں دوبارہ سے ر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے ایک پین لے لینا ہے اس میں ہم نے پانی ڈال دینا ہے کیونکہ سوجی ہے وہ تین پیالیاں تو ہم یہاں پر پانی جو ہے وہ چھے سے سات پیالیاں لیں گے اور اس کے اندر ہم اپنی دو پیالی جو چینی تو اس کو ڈال کے رکھ دیں گے تاکہ چینی ہماری میلٹ ہو جائے ہم نے چینی کو صرف میلٹ کرنا ہے اور اس کے بعد دوسرے پین میں ہم نے یہاں پر گھی ڈال لیا ہے ڈیرھ پیالی جیسے ہی ہمارا گھی گرم ہوگا ہم اس میں اپنی سوجی کو ایٹ کر دیں گے اور اس میں ہم نے چمچ چلانا ہے سٹارٹ کر دینا ہے آپ نے یہ چمچ مسلسل چلانا ہے اور سب ہلوہ بناتے ہیں آپ کو پتا ہے ہلوہ کس طریقے سے بنتا ہے یہ ریسپی تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے اور یہ ریسپی جو میں ماما کی ہے اور وہ ہی بنا رہی ہیں بلکل بزار سے ہٹ کے ہلوہ بنتا ہے یہ بزار والی ریسپی شیئر نہیں کر لیا آپ کے ساتھ جو اس میں بیسن دلے گا نا اس کا ٹیس بہت مزے کا لگتا ہے تو آپ لوگ اس ریس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مسلسل جو ہے وہ سوجی بھوننی ہے ہم نے اور دوسری سائٹ پہ جو ہے چینی میلٹ ہو رہی ہے تو آسانی ہو جاتی ہے جیسے ہمارا جو ہے سوجی بھون جائے گی تو ہم پانی اس میں ایٹ کر دیں گے تو بس یہاں پر جو ہے وہ سوجی بہت اچھے سے بھون چکی تھی اب ہم یہاں پر بیسن کو ایٹ کر دیں گے اور بیسن کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے بھوننا ہے اس کی خوشبو آنا سٹارٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حلوہ ہ ہماری سوجی اور بیسن جو ہے وہ بلکل بھون چکا ہے اور اب یہاں پر جو ہے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد میں نے جو ہے پان سے چھے لائچیاں تھی وہ پانی میں ڈالتی تھی اور دوسری سائٹ پہ جو ہم نے خوشب دوتا تین چمچ وہ ڈال کے مکس کر لینا اس کو پکانا نہیں ہے زیادہ بس مکس کر لینا اور اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہم نے ایٹ کرتے جانا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتے جائیں گے اس کو مکس کرتے جائیں گے اور پھر جیسے ا پانی کے اندر ہماری سوجی اور بیسن مکس ہو جائے گا تو ہم سارا پانی ایٹ کر دیں گے اور پھر اس میں چمچ چلاتے جائیں گے چمچ نہیں روکنا ہے بلکل بھی آپ کا حلوہ جو ہے وہ جل جائے گا اس لیے چمچ آپ نے مسلسل چلاتے جانا ہے اور سوجی کا حلوہ بنتا ہی ایسے سب کو پتا ہے جیسے ہی پین جو ہے وہ حلوہ پین چھوڑ دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سوجی کا حلوہ جو ہے تیار ہے تو بس یہاں پر پانچ منٹ لگے تھے اور حلوہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت آسان ہے سوجی کا حلوہ بنانا اور سب کو یہ آتا ہے لیکن بس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسیپیز ہوتی ہیں سب کی آپ اس ریسیپی کو ضرور فالو کریے گا آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی تو اب ہم اپنی سیکنڈ ریسیپی کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے چنے کا سالن بہت ہی مزیتار بن کے تیار ہوتا ہے توڑی سی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے عام چنے کے سالن سے یہاں پر ٹیٹ پیالی میں نے چنے لے لی تھی اور جسے میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کا جو پانی تھا جس میں ہم نے چنوں کو بوائل کیا تھا وہ میں نے نکال کے رکھ لیا ہے اینڈ میں ہم اسی سے گریوی بنائیں گے تو یہاں پر میں نے تین عدد پیاس لے لیے تھے انہیں سلائس میں گٹ کر لیا تھا پانچ سے چھے ہری مرچے لیے تھیں دو ٹیمارٹر لیے تھے اور ایک چھوٹا ٹکڑا میں نے ادرک کر لیا تھا سات سے آٹھ جو جو تھے لہسن کے لیے تھے یہاں پر میں نے لی لی تھی ایک کڑائی اس میں میں نے ڈیر کلاس پانی ڈال دیا تھا اور جو میں نے سبزیاں کٹ کر کے رکھی تھی اس کو شامل کر دیا تھا اس کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم میڈیم فلیم پر پکا لیں گے جیسے ہمارے پی پیاز سوفٹ ہو جائیں گے بلکل گل جائیں گے مارے ٹیمارٹر گل جائیں گے تو یہاں پر جو ہے وہ پندہ منٹ ہو چکے تھے اور ہمارے پیاز بھی بہت اچھی سے سوفٹ ہو چکے تھے اور ٹیمارٹر بھی گل چکے تھے تو ہم پیازوں کو اور ادرک لیسن کو الگ نکال لیں گے اور جو ٹیمارٹر تھے ان کو حریم رچو کے ساتھ ہم سیپریٹ کر لیں گے آپ چاہیے تو ایک ساتھ بھی نکال کے اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں میں دونوں کا الگ الگ پیسٹ بناوں گی میں نے جس ک ہم یہاں پر پیازوں کا پیس شامل کر دیں گے جو پیاز ہم نے بول کر کے رکے تھے پیاز ادرک اور لہسن اس کا پیسٹ بنا لیا تو اس کو شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے یہاں پر آپ چاہیں تو اور بھی ثابت مسالے شامل کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر صرف ایک بڑی الائچی شامل کی ہے اب اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ ہمارا آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اچھے سے پکنے کے بعد اور یہاں پر جب ہمارا آئل سیپریٹ ہو چکا تھا تو ہم یہاں پر کچھ مسالوں کو شامل کر دیں گے جس میں ایک چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ پسیوی لائل مرچے ایک چائے کا چمچ کٹیوی لائل مرچے اور ایک کھانے کا چمچ نمک آپ نمک مرچے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالی ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈالیں اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم ڈالیں اب ہم نے اچھے سے مسالوں کو بھنائی کرنی ہے جیسے ہماری جب مسالے بھن کر تیار ہو جائیں گے تو ہم یہاں پر اپنے بوائل کیے ہوئے چنوں کو شامل کر دیں گے اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے چنوں کو دو سے تیمیلر تک اچھے سے پکانا ہے فلیم جب آپ کا میجم ہونا چاہیے اور اب ہم نے ٹیماٹروں کا پیس شامل کر دینا ہے وہی ٹیماٹر جو ہم نے پیازوں کے ساتھ بوائل کیے تھے ان ٹیماٹروں کا پیس بنا لیا تھا اس کو شامل کر دیں گے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کو ہم کور کر کے پانس سے سات منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر پکائیں گے چنوں کو پکتے ہوئے یہاں پر سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور بہت اچھے سے ہمارے ٹیماٹر بھون چکے ہیں اب یہاں پر ہم پانس سے چھے کھانے کے چمچ دہیں شامل کر دیں گے دہیں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے دہیں بہت مزے کا فلیور لے کر آتا ہے تھوڑا سا کھٹا سا اور بہت مزے کا فلیور دے گا تو دہیں ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کا آلو لے لیا تھا جس کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا تھا اس کو شامل کر دیں گے اس کو شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ آلو جو تمام چنوں میں جو وہ اچھے سے مکس ہو جائے جو لوگ آلو کی ترکاری حلبہ پوری کے ساتھ نہیں بناتے تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہے سالن کے آپ نے اس میں آلو جو شامل کہنا وہ بہت مزے کا فلیور لے کر آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور اچھے سے مکس کر لینے کے بعد یہاں پر آخر میں ہم ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ سابو دھنیا پاودر اور آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاودر اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر شامل کریں گے وہی پانی جس میں ہم نے چنوں کو بوائل کیا تھا تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس آپ یہاں پر شامل کر دیں گے اس کو اچھے سے ہم نے کر لینا ہے مکس اور اب ہم اس کو کور کر کے میڈیم فلیم پر پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا سالن جو ہے وہ بلکل تیار ہے آخر میں ہم دھنیا ڈالیں گے اور اس کو سرف کر لیں گے تو لیجی ہمارا گرمہ گرم مزے دار چنوں کا سالن تیار ہے یہ سالن نہ صرف حلبہ پوری کے ساتھ بلکہ کچوریوں کے ساتھ بھی بہت مزے کا لگتا ہے تو آئیے اب ہم اپنی نیکس ریسٹی پی کی طرف چلتے ہیں میں نے یہاں پر لے لیا ایک بڑا فرائر پین اس میں میں پانچ سے چھے کھانے کے چمچ آئل کے شامل کر دوں گی اور اس میں سب سے پہلے جائیں گے کچھ ثابت مسالے جس میں میں نے یہاں پر لیا ہے ایک چائے کا چمچ رائی دانا ایک چائے کا چمچ کلونجی ایک چائے کا چمچ زیرا ایک چائے کا چمچ سون اور بلکل تھوڑی سی آدھا چائے کے چمچ سے بھی تھوڑی سی میتھی دانا اس کو شامل کر دیں گے اور اس کو ہم نے پندہ سے بیس سیکنڈ تک فرائر کرنا ہے زیادہ فرائر نہیں کرنا ہے اور جلانا تو بلکل بھی نہیں ہے تو آپ نے فوراں اس میں چمچ چلانا ہے اور بلکل آپ کا فریم جو ہے نا وہ میڈیوم ہونا چاہیے ہائی فریم پر اس کو آپ نے فرائر نہیں کرنا ورنہ جو رائی دانا ہوتا ہے یہ جل جائے گا تو اس کا ٹیسٹ بہت برا لگتا ہے تو اس کو اچھے سے ہم نے فرائر کر لینا ہے پندہ سے بیس سیکنڈ اور اس کے بعد ہم یہاں پر شامل کر دیں گے اپنے بوائل کیے ہوئے آلو تو میں نے یہاں پر تقریباً ایک کلو آلو لے لیا تھے ان کو میں نے جو ہے کٹ کر کے بوائل کر لیا تھا ناوہ سائز میں میں نے ان کو کٹ کیا تھا اور پھر اس کو بوائل کر لیا تھا اس کو شامل کر دیں گے اور اب ہم نے مسالوں کے ساتھ اپنے آلو کو اچھے سے فرائر کر لینا ہے اب ہم مسالوں کو شامل کر دیں گے جو کچھ ہیوں ہیں ایک کھانے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ کٹی بھی لال مرچے ایک چائے کا چمچ پسی بھی لال مرچے آدھا چائے کا چمچ حلدی اور تھوڑا سا زردے کا رنگ تو وہ میرا ہاتھ لگ گیا تھا پلیٹ کو تو وہ مسالے تھوڑے پھیل گئے تھے جو میں نے آپ کو کانٹریٹی بتائی ہے سیم وہی کانٹریٹی میں نے ایٹ کی ہے اب اس کو اچھے سے ہم نے مسالوں کو مکس کر لینا ہے آلووں کے ساتھ اور اس کو دو سے تین میرے تک ہم اچھے سے پکا لیں گے آلووں کو مسالے کے ساتھ بہت اچھے سے ہم نے بھون لیا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم ڈیرڈ کلاس پانی شامل کر دیں گے اور دوسرا اچھے سے واش کر کے بوائل کرے گا تاکہ وہ پانی آباد میں استعمال کر سکے تو یہاں پر جائے وہ اب میں آلو کو اچھے سے میش کر لوں گی اور اس کے بعد یہاں پر آلو بہت اچھے سے میش ہو چکے ہیں چھوٹے چھوٹے سے چنگس رہ جائیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر آدھا چائے کا چمچ ٹارٹری ڈال دی ہے ٹارٹری جو اس میں ہلکا سا کھٹا پرنے کر رہے گا زیادہ ٹارٹری نہیں ڈالنی ہے وہ بلکل ٹیسٹ خراب کر دیتا ہے سالن کا بلکل تھوڑی سی ٹارٹری آپ نے شامل کرنی ہے اس کو مکس کرنا ہے تو لیجے ہمارا مزے دار آلو کا سالن تیار ہے تو لیجے آلو کی ترکاری بھی تیار ہو چکی ہے اور تقریباً ایک گھنٹہ بھی نہیں لگا ہمارے تینوں جو ڈشس تھی وہ تیار ہیں اب ہم اپنی پوریاں بنا لیں گے تو یہاں پر جو ہے وہ آٹے کو ریس دیئے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا تھا ہمیں ایک پلیٹل لیں گے اس پر اچھے سے ہم نے آئل لگا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے کر لینا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پیڑے بنانے کے بعد اس کو تھوڑا سو آئل لگا کے پھر دوبارہ ریس کریں رکھ دیں پندرہ سے بیس منٹ کے لئے تو آپ کی پوری اور اچھی اور سوفٹ بنے گی میں نے اس کو جو ہے فارم بنانے سٹارٹ کر دیا تھا تو میں نے یہاں پر ایک پیڑا لے لیا تھا میں نے نہیں ماما پوریاں بنا رہی تھی وہ بیل رہی تھی اور میں اس کو فرائی کر رہی تھی تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ہاتھوں سے پریس کر کے روٹی بنائیں اور پھر آپ جو ہے بیلن کی مدد سے بنائیں بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خوشک آٹے کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے آئل کا ہی استعمال کرنا ہے اس کو بیلتے وقت آئل گرم ہے فٹا فٹ آپ نے اپنی پوری اٹھائی اور اس کو آپ نے آئل میں ڈال دیا اور اس کے اوپر آپ نے جیسے میں آپ کو دکھا لیوں کہ آئل ڈالنا ہے پھر اس کو آپ نے ہلکی ہاتھوں کی مدد سے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کی پوری جو ہے وہ پھول جائے پھر آپ نے اس کی سائٹ چینج کر دینا ہے اور اس کو وہاں سے تھوڑا سا پکانا ہے اور دن آپ کی پوری جو ہے تیار ہے تو بہت جلدی پوریاں فرائے ہو جاتی ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے آپ نے جیسے پوری بیلی آئل آپ کا گرم ہوگا آپ نے اس میں ڈالی میں دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں آپ نے فٹا فٹ اس کے اوپر آئل ڈالنا ہے گرم گرم اور پھر آپ نے اس کو ہلکی ہاتھوں سے پریس کرنا ہے زور زور سے نہیں بلکل نرم ہاتھوں سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر اس کی سائٹ چینج کر دینا ہے اور اس کو وہاں سے آپ نے پانس سات سیکنڈ کے لیے فرائے کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنی پوریاں کو نکال لینا ہے تو بس اسی طریقے سے ہم نے ساری پوریاں اپنی فرائی کر لی تھی اور ہم نے بہت زیادہ کونٹیٹی میں بنایا تھا یہ ویڈیو بارہ ڈبی اوول کی ہے تو بہت لیٹ ہو گیا مجھے ویڈیو کو پوست کرنا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آلو کی ترکاری تیار ہے ہمارا حلوہ بھی تیار ہے پوریاں فرائی ہو چکی ہیں اور ہمارا چینے کا سالن بھی تیار ہے تو بس جیسے جیسے پوریاں فرائی ہوتی گئی تھی ہم نے ویسے ویسے ہی پلیٹنگ کر کے اپنے ریلیٹیوز کے گھر بھیج دی تھی تو یہاں پر وہ ہماری پورے ناشتے کی تیاری ہو چکی ہیں بہت مزے کا سالن بنا تھا آلو کا سالن بھی بہت مزے کا بنا تھا ہمارے جانوں کا سالن بھی بہت مزے کا بنا تھا تو یہ ایک پلیٹ آپ لوگوں کے لیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے کمیل باکس میں لازمی بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کس طرح کی لگی اللہ حافظ